کوئی ارادہ تو نہیں رکھتے آپ آنے والے دنوں میں سیاست میں آنے گا سیاست سے تو اللہ تعالی مجھے محفوظ رکھے کس فرقے سے اس اسلام کو دن اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اسلام پلس فرقہ is equal to zero تو فرقوں نے نقصان پہنچایا جی فائدہ کوئی نہیں پہنچایا جی کسی صورت کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کہ میری کبھی خواہش نہیں کہ پاکستان میں کسی مذہبی حکومت کی مذہبی جماعت کی حکومت آئے آج اگر تحریک لبائک کی حکومت آج ہے دنیا تو ہمارے حکومتانوں نے چھینی ہے انہوں نے ہماری آخرت بھی چھین لی اب آپ ایک مذہبی سکولر ہیں اس کی قربانیاں بیسکلی آپ کو دینی پڑی ہوں گی کیا وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا سیکریفائز کر دیا ہے جس بات کے اوپر مجھے خوشی منانی چاہیے اس کا غم میں کسی کے سامنے کیوں بیان کروں جہاں جہاں جس جس ملک میں مذہب تم ہوتا جاتا ہے وہ ملک ترقی کرتا جاتا ہے میں بھی تقریباً 50% اس ماملے میں ایگری کرتا ہوں مذہبی سکولرز جو ہیں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر اپنی ڈومین سے باہر نہیں آتے لیکن آپ جو ہے اکثر تفسرہ کر دیتے ہیں ملک کی صورتحال پہ دیکھتے ہوئے سیاست پہ بھی کر دیتے ہیں فوج پہ بھی بات کر لیتے ہیں کوئی ارادہ تو نہیں رکھتے آپ آنے والے دنوں میں سیاست میں آنے گا پہلے تو میں ایک لیت کروں کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی علماء نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کمپیٹنسی بھی تو نہیں ہے وہ کریں گے تو بیزت ہی ہوں گے کیا کریں گے بچارے ان کے پاس کیا نولیج ہے کیا انہیں ڈیموکریٹک ویلیوز کا پتہ ہے کیا انہیں آئین کا پتہ ہے اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہوگا تو ایک مولف حضور حضور صاحبی ہے نا یا سراج اللہ صاحب ہے مذہبی تو نہیں ہے مذہبی لوگوں کی کمپیٹنسی ہے کہ وہ حالاتے حاضرہ کے اوپر بات کریں اور بڑی مربانی آپ نے ان کو اکسانہ بھی نہیں ہے وہ بولیں گے تو بیزت ہی ہوں گے اچھا کرتے ہیں نہیں بولتے میں کیوں بولتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ میں اگرچہ ایک دینی پلیٹ فارم کے اوپر ہوں لیکن میری کمپیٹنسی اس فیلڈ میں بھی ہے پلس میں پاکستان کا شہری بھی ہوں پاکستانی جو فیل کرتے ہیں جس تکلیف سے گزرتے ہیں میں بھی اس تکلیف کو فیل کرتا ہوں گزرتا ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے ہر وقت نماز روزے کی باتیں کر کر کے انہیں آخرت اورینٹیڈ نہیں کرنا بلکہ ان کے دنیا کے مسئلے بھی حال کرنے ہیں جو بیسک ایشوز ہیں ہمارے اس وقت تک ہم پھر دین پہ کیا چلیں گے ایک بندے کے گھر میں روٹی نہیں ہے آپ اسے دین پہ کیا چلائیں گے وہ تو کہہ کہ میرا مسئلہ تو ایکانومی ہے میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا اکمنان میرے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا بجلی کا بل نہیں جمع ہو رہا اب مجھے کیا کرنا ہے تو اس لیے میں ہر اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں جس سے ہماری دنیا ڈریکٹلی اور آخرت انڈریکٹلی جھوڑی ہوئی ہے اس لیے میں بولتا ہوں اس کا مقصد قطع نہیں ہے کہ مجھے کوئی سیاست میں آنے کا شوق ہے میں تو ہر ٹاپک پہ بول رہا ہوتا ہوں سیاست سے تو اللہ تعالی مجھے محفوظ رکھے اس حوالے سے کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اس چیز کا متقاضی نہیں ہے کہ ہم اسے ایک پولٹیکل پلیٹ فارم بنا دیں لیکن پولٹیکل سیچویشن اور پاکستانی اور پاکستان جس سے افیکٹ ہوگا اس میں میں آندہ بھی اپنی ورڈکٹ ہوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں اور حالات و واقعات کی روشنی میں جو بیس چیز ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا کیونکہ ہم کوئی مریخ کے رہنے والے تو نہیں اسی پلیٹ ارتھ پہ ہماری نسلوں نے رہنا ہے تو پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ لوگ جو کل تک ہمیں ملی ترانے سناتے تھے آج وہ خود تو باہر چلے گئے ہیں اور این اس وقت میں جب یہ دنیا سے لوگوں کو بلا کے کانفرنسز کروارے تھے دوزار انیس کے اندر کہ پاکستان میں سرمایہ داری کرو آپ سرمایہ کاری کرو این اس وقت میں اپنا پیسہ یہ بار شفٹ کر رہے تھے کتنی بڑی گیم کی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تو یہ انہوں نے آخرت بھی شین لی دیکھیں جب روٹین ہی ہوگی نا تو نماز روزہ کس نے کیا کر سیدھی سی بات ہے یہ کہنا آسان ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے یہ چٹائی والا بندہ بات کریں تو اچھا لگتا ہے پرادو والے اگر یہ باتیں کرتے ہیں انہیں اچھی نہیں لگتی ہیں کیونکہ وہ تو اس تکلیف سے گزر ہی نہیں ہے انہیں کیا پتا کہ جب بجلی کا بل جمعنا ہو یا قرائے کا مکان ہو اور پہلی تاریخ قریب آ جائے اور بچوں کی فیس بھی دینی ہو تو آپ پہ کیا گزرتی ہے آپ اسے تھبکی بے شک دیتے ہیں تم بھی ایک دن چٹائی پہ بیٹھو نا اور اپنا یہ سارا مال لگاؤ نا اللہ کی راہ میں پھر مانیں گے تمہیں لیکن آپ تو پھر بہت بلنٹ ہیں سیدھی بات کرتے ہیں جب آپ سیدھی بات کریں گے حق کی بات بیان کریں گے تو ایسی پولیٹیکل سیچویشنز آئیں گے جہاں پہ آپ کو پھر ظاہر ایک ذاتی پسندیدگی کا بیزار کرنا پڑے گا جب بیزار ہوگا تو آپ کے مذہبی پلیٹ فارم سے لوگوں کو بھی یا آپ کے فالورز کو بھی ایک ایڈیالوجی ملے گی یا ایک بندہ ملے گا جسے آپ دیفینڈ کریں گے یا آپ کو لگے گا کہ مناسبہ جی قدر بہتر ہے تو اس سے پھر وہی سیاسی عمل شروع ہو جائے گا سیاسی جماعتوں میں کسی کو فائدہ ملے گا آپ کی بات سے کسی کو نقصان ہوگا میرے خیال ہے اگر الٹی میٹلی پاکستان کو کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے صحیح دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی ایپسولوٹلی کسی کے حق میں فتوہ نہیں دوں گا میں اپنا آپ نہیں اون کرتا میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ میری جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لو اگر کہیں میری ذاتی رائے ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی مرضی تو جب میں کسی دوسرے بندے کے بارے میں رائے دے رہا ہوں تو وہ میرے اپنے بارے میں رائے سے تو کامی درجہ رکھتی ہے نا لیکن میں نے کبھی سپیسیفکلی کسی جماعت یا کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اسے آپ ضرور ووٹ دیں ہاں میں نے ایک اپنا اظہار کیا تھا کہ میں جماعت اسلامی کو یا سراج اللہ صاحب کو بہتر سمجھتا ہوں ایک دو ڈسکشنز کے دوران تو یہ میری ذاتی رائے ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں عمران خان صاحب کو یا نواز شریف کو یا شباز شریف کو یا زرداری صاحب کو زیرو سے ملٹی بلائی کرتا ہوں ہر بندے کے اندر خوبیہ موجود ہے خامیہ موجود ہے آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں یہ آپ کا رائٹ ہے یہ آپ بہتر سمجھتا دیموکرائٹک رائٹ یہ آپ کا رائٹ ہے کس فرقے سے اسلام کو دین اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ ہے کون سا فرقہ آپ کے نظر میں قریب ہے تھوڑا آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے سارے فرقوں سے ہی خطرہ ہے دین اسلام کو وہ واسف علی واسف صاحب کا جملہ ہے اسلام پلس فرقہ اسی کے لیٹو زیرو یہ کہتے ہیں یہ وہ ایکویشن ہے کہ اسلام میں جب فرقہ آپ نے پلس کیا اس ایکویشن کردے صفرہ میں سارے فرقوں نے اپنا اپنا عصر ڈالا ہے اور اس اسلام کو نقصان پہنچایا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کو کہہ دیتے ہیں تو اس سے تو آپ نے اس کی آخرت بھی چھین لی دنیا تو ہمارے حکمرانوں نے چھینی ہے انہوں نے ہماری آخرت بھی چھین لی تو آپ کہہ دیتے ہیں کسی کو ڈریکٹ تو نہیں کہتے ہیں لیکن جب ایک واہبی کہتا ہے کہ بریلوی اور اہلے جو دیوبندی اور شیعہ مشرق ہیں وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ کبھی کلمہ گو مشرق کبھی اس طرح مختلف طرح استعمال کریں گے اچھا اسی طریقے سے جب ایک بریلوی یہ کہتا ہے کہ واہبی گستاخِ رسول ہیں گستاخِ رسول کا کیا مطلب ہے کوڈ ورڈ ہے نا کیا مسلمان گستاخِ رسول ہو سکتا ہے یا گستاخِ رسول کو مسلمان کہا جا سکتا ہے تو جب آپ کیٹاگوری کے لیے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے تو فرقوں نے نقصان پوچھایا جی فائدہ کوئی نہیں پوچھایا جی کسی صورت کوئی فائدہ نہیں پوچھایا ایک دوسرے کو اسلام سے پہنے کا قریب وہی ہوگا جی جو سب سے پہلے فرقہ واریت کو کنڈیم کرے گا اور اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص ہو جائے گا جب اہل سنت کا یہ کلیم ہے کہ ہماری کتابیں قرآن بخاری مسلم ہیں تو بس وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ قرآن ہے یہ بخاری یہ مسلم ہے ہمارے فرقے میں جو جو خرابی ہیں ان کتابوں کی روشنی میں بتائیں ہمارا چیلنج ہے کوئی خرابی نہیں موجود ہے یہ کون کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس آج سے دس بارہ سال پرانی بات ہے کچھ بریلوی بھائی آگے اکیڈمی میں وہ پرانی اکیڈمی میں برفانے والی تو وہ کہنے لگے جی ہمیں آپ پہ اعتراض ہے آپ کہتے ہیں میں سننی ہو سننی تو ہم ہیں میں نے کہا جی عثمان بھائی سے کہ اوپر سے لے گیا ہو بخاری مسلم تو ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں کون سننی ہے کیونکہ میں ان کو منواہ بیٹھا تاکہ سننیوں کی کتابیں کہتا ہے قرآن بخاری مسلم میں نکلنا ہے بخاری مسلم اگر جس طریقے سے میں نماز پڑھنوں یہ بخاری مسلم میں نکل آئی تو میں سننی اور جس طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ نکل آئی تو آپ سننی کہتا ہے نینی رہنے دیں اس کا مطلب ہے سب کو پتا ہے کہ کتابیں کیا کہہ رہے ہیں کتابوں سے جان اس لیے نہیں چھڑا سکتے کہ یہ وہ بزرگ ہے کہ ان کے بزرگ جن کا نام یہ وضو سے لیتے ہیں وہ بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں ان سے آپ یہ جان نہیں چھڑا سکتے تو فرقوں نے نقصان پوچھایا جی البتہ ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان تمام کو مسلمان سمجھتے چونکہ یہ اللہ اس کے رسول اور آخرت کے ماننے والے ختم نبوت کے ماننے والے بس شیطان کے ہتے چڑھ کے ڈیویٹ ہوگئے ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے ایک انگریز ایتیسٹ ہے اس کی ایک ریسرچ ہے کہ جس جس ملک کے اندر بھی زیادہ ہے جہاں جہاں جس جس ملک میں مذہب کم ہوتا جاتا ہے وہ ملک ترقی کرتا جاتا ہے الاد مسلمانوں کے بھی کچھ ایسے ہیں ہر جگہ ہی زوال ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے نہیں تو اس انگریز سے میں پوچھوں گا کہ سعودیہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یو اے ای کے بارے میں کیا خیال ہے کہ مذہب بھی تھوک کے ساتھ سے ہے دیکھیں نا ہر جو یہی بتانے لگوں نا کہ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ مذہب نہیں ہے نہیں مذہب تو قطن مسئلہ نہیں میں اس کو لوجیکلی بتا رہا ہوں کہ اگر مذہب پہ چلنا ایشو ہو آٹھ بھی 80% لوگ دبائی میں دوسرے ہیں عربی جو ان کے اپنے ہیں وہ اپنے لباس بھی وہی پہنتے ہیں ان کے مالز کے اندر ازانوں کی آواز بھی آتی ہے نمازوں کو وہی پروٹوکول دیتے ہیں افطاریاں وہ لاکھوں لوگی کروا رہے ہیں جن میں زیادہ تر غیر مسلم ہیں ان کو بھی افطاریاں وہ دے رہے ہیں اور کس آلہ درجہ کا وہ کھانا سرف کر رہے ہیں تو اگر مذہب وجہ ہوتی تو وہاں بھی بھی غربت نظر آتی اس کا مطلب ہے ہماری ایکنومک پولیسیز کی جو کمزوری ہے اس کو مذہب کے کھاتے میں تو نہ ڈالا جائے لیکن یہ ریالٹی ہے کہ یورپ کی ترقی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولیوں سے انہوں نے جان چھڑائی اپنے پادریوں سے کیونکہ یہ ایک ارثوڈاکس قسم کی نیچر کی وجہ سے جو مذہب کے معاملے میں تو درست ہے عقائد و نظریات کے اعتبار سے لیکن مذہب آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے یہ جو کائنات کا علم ہے یہ حاصل نہیں کرنا قرآن تو اس کی اوپر امفیسائز کرتا ہے اور آپ نے انسانیت کی فلاہ کے لیے کوئی کام نہیں کرنا پہلے یہ جتنے لوگ تھے انہوں نے کام تو کی ہے لیکن بعد میں جب ایک ان کی کنزرویٹیو ذہنیت آئی تو پھر انہوں نے چرچ کو اٹھا کے سائیڈ پہ کیا اور پھر انہوں نے برکات حاصل کیے تو سرکار میں بھی تقریباً 50% اس معاملے میں ایگری کرتا ہوں کہ میری کبھی خواہش نہیں کہ پاکستان میں کسی مذہبی حکومت کی مذہبی جماعت کی حکومت آئے نعوذ باللہ استغفراللہ ورنہ یہ جو ابھی آج پتھا بیٹھ گیا یہ سے زیادہ بیٹھ جائے گا انہوں نے تو ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دینا ہے آج اگر تحریک لبائک کی حکومت آج ہے تو کیا اہل حدیث کو یہاں پہ مذہبی زادی وہ دیں گے یا اہل حدیثوں کی حکومت آج ہے تو مزاروں والوں کو مذہبی زادی یہاں دیں گے وہ ہی نہیں سکتا نوٹ اٹال اس اعتبار سے تو وہ معاملات اپنی جگہ ہے تو یہ مذہب نہیں ہے بیسیکلی ایکنومک پولیسیز کی کمزوری اس طرح یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو تھنڈے علاقے ہیں وہ ترقی آفتہ ہیں اور جو گرم علاقے ہیں یہ ایک بائچانس تو ایک چیز ہو سکتی ہے نہیں یہ ریسرچ میں یہ بھی شامل تھا کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں مذہب کو بسم اللہ کریانا سٹور اندر دو نمبر مال ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے ایسے ہی ہے یہ میں اگری کرتا ہوں اس کے ساتھ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی اس جدوجہد میں جو آپ نے شروع کیا ہے سفر اپنا آپ نے دین کی خدمت کی کچھ لوگوں کو آپ کی بات صحیح لگی وہ آپ کے ساتھ جڑے کچھ لوگوں کو آپ سے اختلاف پیدا ہوا وہ آپ کے مخالف کھڑے ہو گئے اس سارے سفر میں یہ جو آپ نے شروع کیا دنیا کو تو آپ نے بہت کچھ دیا لیکن اپنی ذات سے بہت کچھ چھٹ گیا ہوگا پیچھے رہ گیا ہوگا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو میں کر سکتا ہوں لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اب آپ ایک مذہبی سکولر ہیں اس کی قربانیاں بیسیکلی آپ کو دینی پڑی ہوں گی میں تو اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا بھی جو ہے نا وہ اپنے لیے اللہ کے حضور جرم سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورہ توبہ کی آیت ہے کہ ہم نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں تو مقمن اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائے جس بات کے اوپر مجھے خوشی منانی چاہیے اس کا غم میں کسی کے سامنے کیوں بیان کروں ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم نے اپنی جان اور مال کی قربانی سے قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروس کے لیے اپلیکیشن فائل کیوئی ہے آپ یہ دعا کریں کہ یہ ہماری قربانیاں ہمیں آخرت میں نبی علیہ السلام کے غلاموں میں شمار کرنے ہیں بس یہ ہماری خواہش ہے جزارت